اسلام علیکم دیئر فرنس کیسے آپ سب دوگ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے بہت سے لوگوں کے کوششنز آتی ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم بتائیں جو کہ سٹیبل بھی ہو اور ریال انسینس میں جن کے مختلف پروجیکٹس بھی مارکیٹ میں چل رہے ہوں اور پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی ریجسٹر ہو تو بھئی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہمیں بتائیں یا کوئی اس طرح کی کمپنی بتائیں تو مارکیٹ میں جب انسان نظر دوڑاتا ہے تو بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بے تہاشا کمپنیز چل رہی ہیں اور خود بندہ کمفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی کس کے اندر انویسمنٹ کرے اور کس کو چھوڑے اینی ہاؤ بہت سی ریسرچ کے بعد یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ میں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھئی کیسے آپ اس کے ساتھ جڑ کے نہ صرف اپنا گھر بنا سکتے ہیں اپنا پلوٹ لے سکتے ہیں بلکہ آپ ایک اچھی خاصی ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور ارننگ بھی آپ لاکھوں میں کر سکتے ہیں وہ سب کیسے ہوگا بھئی اس کے لیے آپ کو جسٹ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنی پڑے گی پھر بھی کسی قسم کو کوشن رہتا ہے تو میرا نمبر آپ کو ورڈس ایپ کا مل جائے گا یا پھر آپ مجھے اس پر کانٹیک کر رہی ہے یا ای میل مجھے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا رسپانس کر دوں گا تو جس کمپنی کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے بھئی اس ایف ایس جس کا مطلب ہے سسٹم فار سکسس بسیکلی یہ کمپنی دوہزار پانچ سے کر رہی ہے اپنا ورک اپنے اپریشنز اپنے پروجیکس کو پرفارم کر رہی ہے پاکستان کے اندر اس کے مختلف اور بھی پروجیکس ہیں جن میں ان کا لائف ملٹی میڈیا کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلی ویڈیوز کے اندر ان کے باس ٹرکس ہیں جن کو یہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور مختلف کمپنیز ہوتی ہیں مختلف بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں ان کے کلائنٹ ہیں ان سے ٹرک وغیرہ ہائر کرتے ہیں وہاں سے بھی ان کو ریونی جنریٹ ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سپیسیفک ان کا ایک پروجیکٹ ہے اس کی اوپر جسٹ بات کروں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھئی آپ اس کا حصہ بن گے کیسے یہاں سے اپنا گھر بھی لے سکتے ہیں اپنا پلوٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے ارننگ بھی کیسے کر سکتے ہیں تو اس پروجیکٹ کا نام ہے ڈی ایس اے دیوان شریف اکوموڈیشن اس پروجیکٹ کا اس کمپنی کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے دیوان شریف اکوموڈیشن یہاں پر آپ کیا کریں گے بھئی سمپل یہ پاکستان میں یا پھر اسلامباد بیس اگر بات کریں بھی اسلامباد گرد و نوا میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب میں سب سے سستی زمین آپ کو یہاں پر دیوان شریف اکوموڈیشن میں ملے گی اب صرف آپ کو یہاں پر زمین ہی نہیں ملے گی کمپنی سے اگر آپ نے لیس پوزک پلوٹ بھائی کرنے یا پھر آپ نے بوکنگ کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کمپنی آپ کو بزنس بھی دیتی ہے بزنس کیا ہوتا ہے بھئی کہ آپ نے سمپل ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنا ہے اور اس کے اوپر کمپنی آپ کو منتھلی بیس پر ارننگ دیتی ہے اسلام علیکم میں موجود ہوں اس وقت ڈی ایس اے یعنی دیوان شریف اکوموڈیشن پر ڈی ایس اے مستقبل قریب کا ایک بہترین رہائشی منصوبہ ہے جس کا مقصد ہر اس شہری کو گھر فرام کرنا ہے جو اپنے گھر کا خواب دیکھتا ہے ڈی ایس اے اسلامباد لاہور موٹروے پر واقع ہے اسلامباد ائرپورٹ سے صرف پچیس منٹ اور چکری انٹرچینج سے صرف بارہ منٹ کی مصافت پر واقع ہے رنگ روڈ سے قریب ترین لوکیشن پر اور ڈی ایس اے کیونکہ بلیوئر سٹی موویدہ سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی کے بالکل نیئر واقع ہے اور ان کے ریٹس اور ہمارے ریٹس میں کافی ڈیفرنس ہے تو آج آپ اگر ڈی ایس اے میں پلاٹ بک کروائیں گے تو ایک اچھی انویسمنٹ ہے اور کل جب ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ڈی ایس اے کے ریٹس بھی ان کے برابر ہو جائیں گے تو اس ایک اپورٹنڈی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے انویسٹر کے لیے بھی مواقع ہیں اور ایک عام آدمی اپنے ایک اچھے فیوچر کے لیے وہاں پہ انویسمنٹ کر سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کا کام شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے کامیابی کی طرف روا دوا ہے انویسمنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈی ایس اے موجودہ دور کے اندر ایک بہترین انویسمنٹ ہے جس میں کشادہ سڑکیں فن تعمیر کی شاکار مساجد پبلک پارس اور جدی سہولیات سے آراستہ سکولز اور کالیجیز موجود ہیں اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ ممبرشپ جائن کرتا ہے یعنی ایک پلات لیتا ہے تو وہ یہاں اپنا پلات لینے کے ساتھ ہمارے ساتھ بزنس بھی کر سکتا ہے یعنی ایک کمیونٹی ممبرشپ کے ثروب ہم ڈی ایس اے میں کلات کی سیل کر رہے ہیں جو ایک یونیک آئیڈیا ہے جس کے لیے آپ ہمارے آفس میں آکے ایک پریزنٹیشن لے کے ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں ڈی ایس اے کی ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ڈیویلپنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک بہترین انویسمنٹ کا موقع ہے کیونکہ وہاں پہ سراؤنڈڈ میں جتنے بھی سوسائٹیز ہیں ان کے ریٹس اور ڈی ایس اے کے ریٹس میں بہت زیادہ ڈیفرنٹس ہیں تمام تر ضروریات زندگی سے برپور خوبصورت کاروباری مراکز اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستان کے لیے مختص جگہ بھی موجود ہے ڈی ایس اے میں آپ کے لیے پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے رہائشی اور تین مرلہ اور چھے مرلہ کے کمرشل پلارٹس مناسب قیمت پر موجود ہیں گھر چھوٹا ہو یا بڑا اپنا ہونا ضروری ہے اب اس کو سٹیپ بے سٹیپ سمینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوان شریف اکوموڈیشن یہ بھی ایس ایف ایس کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں پاکستان بیس بھی ہیں اور یوکے بیس بھی ان کے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں لیکن اسی کا ایک پروجیکٹ جو ڈی ایس اے ہے اس کی اوپر ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈی ایس اے بیسکلی دیوان شریف اکوموڈیشن ہے جو کہ موٹر ویڈ چکری روڈ سے آپ اگر اتریں تو بلکل پندرہ امریٹ کی ڈرائیف پہ آپ ان کی زمینوں پہ ان کے اکوموڈیشن پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں بھئی تو کمپنی کیا کہتی ہے بھئی آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ کمپنی کے ساتھ جڑیں اور کمپنی سے آپ ان کی کمیونٹی میمبرشپ لیں بیسکلی کیا کہتے ہیں بھی کہ اگر آپ نے ایک پانچ مرلے کا دس مرلے کا ایک کنال کا کوئی بھی آپ اگر پلوڈ کمپنی سے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دو بینیفٹ ہیں ایک بینیفٹ تو کمپنی سے آپ کو یہ مل جاتا ہے بھئی کہ یہاں پر جو زمینوں کے ریٹ ہیں وہ بنیسبت دوسری سوسائٹی سے بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے وہ اس لیے کہ بھئی ابھی یہ والی جو سوسائٹی ہے یہ جو اکوموڈیشن ہے یہ ابھی نیولی لانچ ہوئی ہے اس لیے یہاں پر لوگ ان کی زمینوں کے ریٹ جو کم ہے جب انہوں نے آج سے دھائی سال پانچ سال پہلے کام شروع کیا تھا اسو ایک فائل یا ایک بوکنگ جو تھی وہ پندرہ ہزار روپے سے سٹارٹ ہوئی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں وہی بوکنگ وہی پلائٹ وہی زمین کی جو ہو رہی ہے بھئی وہ پچاس ہزار روپے میں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنے بھئی سمپلی یہاں پر اپنی اکوموڈیشن لینی ہے مطلب کہ ایک پلائٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ایک پلائٹ لے سکتے ہیں جو سمپل پچاس ہزار روپے سے آپ اپنی بوکنگ کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی اوپن فائل سسٹم نہیں ہے کہ بھئی دوسرے سوسائٹیز کی طرح آپ کو اوپن فائل دی جائے گی ایسا کوئی سین نہیں ہے جو بھی پلائٹ آپ کمپنی سے بائی کرتے ہیں یا جس کی بھی آپ بوکنگ کرتے ہیں کمپنی اس کا پلائٹ نمبر سٹریٹ نمبر آپ کو الارٹ کرتی ہے یہ کلوز فائل ہوتی ہے یہ اوپن فائل نہیں ہے کہ بھئی ایک فائل سو بندوں کو بکی ہو ایسا کوئی سین نہیں ہے اور جس دن آپ کی تمام تر انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کمپنی بیسیکلی دس ہزار پہ منتلی اسٹالمنٹ پہ آپ کو پلائٹ دیتی ہے کوئی بھی پلائٹ آپ لے سکتے ہیں پانچ مرلے کا لیں گے تو دس ہزار پہ انسٹالمنٹ ہے دس مرلے کا لیں گے تو بیس ہزار پہ ایسی طرح ایک کنال کا لیں گے تو چالیس ہزار پہ انسٹالمنٹ ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ نے جت گھبرانا نہیں ہے کہ بھئی ہم پلائٹ لیں گے ہم ارننگ ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لینا چاہئے تو لے بھی سکتے ہیں ابھی آگے ٹویسٹ آتا جا رہا ہے آگے آگے آپ ویڈیو کو دیکھتے جائیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ بھئی یہاں پر یہ ایک ریل پلائٹ فارم ہے ایک اچھی کمپنی ہے جس کے ساتھ آپ کو بھی ورڈ کرتے ہوئے مزہ آئے گا لیس پوز آپ نے ایک پلائٹ لے لیا یا ایک بوکنگ کروا لیا پچاس ہزار پہ سے ایک بوکنگ ہوتی ہے اگر آپ نے وہ کروا لیا تو دو طریقوں سے آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں ون ٹائم جو ارننگ ہے جو فرسٹ روے ارننگ کا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے چار بندوں کو آگے ریفر کر دینا یا ان کو بتا دینا ہے اس سوسائٹی کا اس اکوموڈیشن کا اور اگر وہ لوگ بھی یہاں پر اپنے پلائٹ کو بوک کرتے ہیں یا یہاں سے وہ اپنی اپنے نام پر زمین خریدتے ہیں تو آپ کا جو پلائٹ آپ نے پچاس ہزار روپے میں کمپنی سے بائی کیا تھا وہ آپ کو فری ہو جاتا ہے مطلب وہ آپ کو اس کے بعد پچاس ہزار روپے کے بعد آپ کو منتلی دس ہزار روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو آپ نے چار بندے ریفر کیے تھے انہوں نے اپنی پروموشنز کے طور پر یا پھر اپنا جو بھی انہوں نے پلائٹ بائی کی ہے تو اس کے اوپر آپ کا جو ذاتی پلائٹ تھا وہ کمپنی آپ کو فری کر دیتی ہے اب بات کرتے ہیں بھئی اس کے علاوہ آپ کو کیسے ارننگ یہاں سے ہو سکتی ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا بھی اگر تو آپ نے پچاس ہزار روپے میں ایک پلائٹ بک کر لی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو منتلی بیس بھی یہاں سے ارننگ بھی آنا چاہے تو اس کے لیے سمپل یہ ہے بھئی آپ یہاں پر ڈھائی لاکھ روپے کی منیمم انویسمنٹ ان کے ساتھ کر دیں اور آپ پھر بے فکر ہو جائیں سکشٹی ایٹ منت کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں کمپنی ہر مہینے کے مہینے آپ کو دس ہزار روپے بھی دیتی ہے اور انسٹالمنٹ بھی اپنے پاس سے کمپنی پیے کر رہی ہوتی ہے تو سمپلی جو بھی آپ لیس پوز آپ نے ایک ڈھائی لاکھ روپے کا پلائٹ لے لیا ہے پلائٹ بے سے کھائی پچاس ہزار روپے کے اگر آپ سردردی سے بچنا چاہتے ہیں بھئی کہ میں نے کون ہر مہینے کے مہینے کس تے ہیں ان کو دیتا رہے گا دس دس ہزار روپے تو سمپنی جسٹ آپ کو ایک آفر کرتی ہے کہ بھئی آپ نے کہہ کرنا ہے سمپلی کمپنی کو ڈھائی لاکھ روپے دے دنے کمپنی سے آپ کے نام پہ پلائٹ بھی الارٹ ہو جائے گا اور ہر مہینے کے مہینے کس بھی کمپنی ہی اپنی طرف سے آپ کی کس بھی پیے کرتے رہے گے کیونکہ آپ نے ون ٹائم ڈھائی لاکھ روپے دیا کمپنی کو اور دس ہزار روپے ہر مہینے کے مہینے بھی آپ کو ملتا رہے گا تو سسٹی ایٹھ مانت جیسے ہی کمپنی ہوتے ہیں آپ کی کمپنی جو بھی کس تے ہوتے ہیں وہ کمپنی کو پہنچ جاتی ہیں تو آپ کا پلائٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ تو ہوگا بھی انسٹالمنٹ والے بھائی جو لوگ انسٹالمنٹ پہ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں یا پھر اپنی پلائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے نام پہ زمین لینا چاہتے ہیں یہ تو ان کے لئے ہے اور اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو وہ چاہ رہے ہوں کہ بھئی میں نے تو ون ٹائم پیمنٹ کرنی ہے اور میں نے یہاں سے اپنا کام کلیر کرنے ہے تو بھئی آپ سمپلی یہاں پر پانچ مرلے کا پلائٹ بھی ون ٹائم پیمنٹ پہ لے سکتے ہیں کنال کا بھی لے سکتے ہیں پانچ مرلے کا اگر آپ نے پلائٹ لینے تو اس کے لئے آپ کو آٹھ لاکھ رپیہ کمپنی کو یک مشٹ پے کرنے اور آپ سیکنڈ ڈے یا اسی ٹائم اپنے نام پہ انتقال اور فرد وغیرہ جو بھی اس زمین کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کر کے ویلی نیکس ڈے جا کے آپ وہاں پہ اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں کمپنی کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی روگ ٹوک نہیں ہوگی امید کرتا ہوں یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن ابھی آگے بھی کچھ رہتے ہیں آگے بھی کچھ اس کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ بھئی لیس پوز آپ نے جسٹ کمپنی سے ایک پلائٹ لے لی ہے جو کہ جس کی مالیت پچاس ہزار پہ آپ نے اپنے نام پہ یا اپنی ایک زمین بک کروائی ہے کمپنی سے اور اس کی ظاہر سے بات ہے پر منت آپ کو انسٹالمنٹ تو اس کو دینی پڑے گی اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں نہ دینا چاہتے یا نہیں دے پارے تو پھر آپ نے کہہ کرنے سمپل چار بندے اپنی ڈاؤن لین میں لگانے ہیں اور ان کو آپ نے اسی طرح جس طرح گائیڈ کرتے ہیں لوگ ان کو بتائیں کہ بھئی آج کی زمین ہے کل گزاری سی بات ہے ریٹ اپ ہوں گے اسی کے اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو بھئی عبداللہ سٹی ہے اس کے آگے جائیں تو بلیو وائٹ سٹی ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی جو کہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے وہاں پر اگر پانچ منلے کا پلوٹ دین جائیں تو پندہ لاکھ روپے سے اوپر کی اس کی اماؤنٹ بنتی ہے تو یہاں پر جو پانچ منلے کا پلوٹ ہے وہ اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ صرف اور صرف پچاس ہزار روپے بنتی ہے اگر تو آپ یہاں پہ پچاس ہزار روپے کا ایک فائل لیتے ہیں جو کہ کلوز فائل ہے آپ کے نام پے پلوٹ نمبر اللوٹ ہو جاتا ہے وہ آپ لیتے ہیں اور اسٹالمنٹ آپ نہیں پے کر سکتے تو چار بندیں ڈاؤن میں لگائیں ان کو بتائیں وہ بھی زمین لیں بھائی بیلیو می کہ آج کی زمین جو ہے یہ آپ کو بھلے سستی مل رہی ہے لیکن ایک سال دو سال کے بعد یہی زمین آپ کو لاکھ روپے دے کے جائے گی یہ ہوتا ہے ریال بزنس اس کے علاوہ کمپنیز ہیں مختلف جو مارکیر میں کام کر رہی ہیں وہاں سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن کوئی چانسز نہیں ہوتے کسی بھی ریزن کی ویسے کمپنی بند بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ریزن ہو سکتے ہیں لیکن ایک ریال بزنس ریال سٹیٹ کا بزنس ہے یہ اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اب آپ اس ریال سٹیٹ کی بزنس ارننگ کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس ریال سٹیٹ کی بزنس کو پروفیشنل لینا چاہتے ہیں یا پھر یہاں اس کمپنی ساپ ارننگ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی سمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سب سے پہلے اپنا پلوٹ بک کرنے پلوٹ بک کرنے کے بعد کمپنی آپ کے نام پہ الارٹمنٹ کر دے گی اس کے بعد کا جو آپ کا پروسیس یہ ہے بھی جس طرح آپ کو زمین پسند ہے آپ کو پتہ بھی کل اس زمین نے اس کے ریٹ بڑھنے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ سی پیک لگ رہا ہے اس کے ساتھ سرگلر ریوڈ لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ موٹر وے لگ رہی ہے اور موٹر وے سے قریب ترین سب سے پہلی سوسائیٹی جو ہے وہ ڈی ایس اے دیوان شریف اکومیڈیشن ہے اب ارننگ کیوں پر اگر آئیں ارننگ آپ کیسے کریں گے تو سمپل اس کا فرمول ہے بھئی جس طرح آپ نے پلوٹ لی ہے اس طرح کوئی بھی بندہ جب یہاں پر آکے پلوٹ لیتا ہے لیس پوز جی آپ نے کوئی کوئی بھی بندہ آپ نے انوائٹ کیا اس کو زمین کو اس نے وزڈ کیا اس کو زمین اچھی لگی اس کو نے اپنی پلوٹ جو ہے بک کر لیا تو بھئی آپ نے کہ کہ اس نے جسی پلوٹ بک کیا اس میں سے دس ہزار روپیا جو ایزا ریوارڈ ہے کمپنی آپ کو پی کر دے گی اب یہی پہ بات ختم نہیں ہوتی بھئی جب وہ بندہ ہر مہینے کے مہینے اپنی اسٹالمنٹ دس ہزار روپیا بھی جمع کرے گا تو اس میں سے بھی پچیس سو روپیا کمپنی آپ کو کریڈٹ کرے گی تو آپ خود سوچ لیں بھئی ایک ریال سٹیٹ کا بزنس بھی ریال سٹیٹ کا اور ساتھ میں آپ کو ارننگ بھی ہو رہی ہے لیس پوز میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں اگر آپ نے ایک پلوٹ جو ہے وہ بک کر لیے اور آپ نے اپنی ڈاؤن لین میں دس لوگوں کو جسٹ ریفر کیا یا دس لوگوں کو آپ نے بتایا انہوں نے بھی آپ کے آکے زمین دیکھی ہے وزٹ کیا ہے پسند آئی ہے انہوں نے بھی اپنے نام پہ پلوٹ وغیرہ بک کروا دیئے تو ہر مہینے زائی سی بات ہے وہ لوگ دس دس ہزار روپے آپ انسٹالمنٹ تو کمپنی کو دیں گے یہ لازمی نہیں ہے بھی آپ انسٹالمنٹ پہ ہی لیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ون ٹائم پیمنٹ کر کے انتقال فرد لیں اور نیکسٹ ڈیا جا گے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسٹالمنٹ پہ آپ لیں گے انہوں بات کرتے ہیں ارننگ کی کہ آپ نے اگر دس لوگوں کو اگر آپ کوئی بھی بندہ دس لوگ اپنے نیچے اپنی ڈاؤنین میں لگا دیئے ہیں اور انہوں نے پروڈ بک کیے ہوئے ہیں اور وہ ہر مہینے وہاں پہ پے کر رہے ہیں کمپنی کو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں تو بھئی سمپل آپ کی تو سیلری لگ گئی ہے بھئی پچیس ازار روپے جو ہے وہ ہر مہینے آپ کو گھر پہ بیٹھے ہوئے ملتا رہے گا کچھ کرے پچیس ازار روپے آپ کو پھر بھی ملتا رہے گا اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ کچھ لوگ انسٹالمنٹ بھی نہیں دیں گے یا کچھ نہیں بھی دے سکتے تو بھئی ان کے لئے سمپل فرمولہ کمپنی نے بتا دیئے اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں دے سکتے بھئی ون ٹائم کمپنی میں ڈھائی لاک روپے انویسمنٹ کر دیں تو کمپنی کیا کرے کہ بھئی سکسٹی ایٹھ منت تک آپ کو دس ہزار روپے کمپنی اپنے پاس سے بھی دیتی رہے گی انسٹالمنٹ بھی کمپنی پلوٹ کی آپ کی دیتی رہے گی آپ کا بھی کام ہو جائے گا آپ کو پلوٹ بھی مل جائے گا اور کمپنی کا بھی کام ہو جائے گا بھئی آپ کے ڈھائی لاک روپے کمپنی اپنے اماؤنٹ میں ڈال کے اور آگے سے زمین لے لے گی تو یہ ایک کمپنی کا ایک فارمول ہے کہ بھئی تین طریقوں سے آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں ایک تو آپ نے جو پلوٹ خود لی ہے لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو وہ اگر بھائی کرتے ہیں دس ہزار پر کمپنی آپ کو فوری ان کے جیسے ہی وہ بھائی کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں بیسکلی آپ اس کا آن لائن ان کی ویب سائٹ پر جا کے اپنے پورے اکاؤنٹ کو دیکھ سکتے ہیں ہینڈل کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہوا میں بائی کریں گے ہوا میں بیچیں گے یہ وہ زمینوں کا ویزٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی ان کی اکومیڈیشن کی جو زمینیں ہیں وہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں اور ہر سنڈے والے دن جن لوگوں نے بھی ان سے بائی کیا ہو گیا تھا وہ کمپنی کے ہیڈ آفیس میں سارے صبح پہنچتے ہیں اور کمپنی کا ٹور ہوتا ہے ان کے ہیڈ آفیس سے لے کے ان کے اکومیڈیشن تک کمپنی کے خرچے پہ سارے لوگوں کو ان کی زمینیں ویزٹ کرواتے ہیں ہر سنڈے والے دن یہ نہیں ہے کہ کسی دن ہر سنڈے کو کمپنی کے جو منیجمنٹ ہے کمپنی کے جو چیرمین ہے وہ سب کے سب کمپنی سے کمپنی کے اکومیڈیشن کی طرف موف کرتے ہیں کمپنی کے جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ کمپنی پروائیڈ کرتے ہیں وہاں سے زمینوں پہ جاتے ہیں اور جا کے ویزٹ کر کے آتے ہیں وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے آتے ہیں یا پھر کچھ آگے کی جو جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے آگے کچھ کرنا ہوتا ہے پلاننگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ کرتے ہیں تو ہر سنڈے والے دن کمپنی وہاں پہ جا کے ویزٹ بھی کرتے ہیں تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور اور اگر آپ نے اس کو ڈی ایس اے کو جوائن کرنے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر تو آپ نے کمپنی کی زمینوں کو ویزٹ کرنے تو آپ میرے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپنی کی زمینوں کو ویزٹ بھی کروا سکتا ہوں ہیڈ آفیس ان کا اسلامباد میں بھی ہے اور ان کا جو ورکنگ آفیس ہے وہ راول پین ٹی وی میں بھی ہے صدر میں بھی ہے تو دو آفیسز ہیں پراپر منیجمنٹ بیٹھ ہوئی ہے پراپر ایک وی میں کام ہو رہا ہے اگر آپ اس کو بھی ویزٹ کرنا چاہیں تو اچھا طریقہ سے اس کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ارننگ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے بھئی جسٹ ون ٹائم آپ نے سو فائلیں سیل اوٹ لیس پوز آپ سو فائلیں سیل اوٹ کر دیتے ہیں آپ کی ٹیم میں سو فائلیں جیسے سیل اوٹ ہو جاتی ہیں تو بھئی آپ کو ہر مہینے کے مہینے ڈائی لاکھ روپے تو گھر پر بیٹھے ہوئے آپ کی ایک سیلری لگ جاتی ہے سیسٹی ایٹ منتھ تک آپ کی سیلری لگ جاتی ہے اور اگر پر منتھ آپ کی ڈائی لاکھ روپے سیلری ہے سیسٹی ایٹ منتھ تک یا سیونٹی منتھ تک کاؤنٹ کریں تو تقریباً آپ کی تین کروڑ بیس لاکھ روپے آپ کی اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ آپ نے آپ کو سیونٹی منتھ تک کمپنی کی طرح سے آپ کو ملتی ہے یہ کیلکولیشنز ہوپس ہو کہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گی فرسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ نیکس جیسے جیسے ویڈیو آئے گی یا پھر آپ کانٹیک کریں گی یا پھر آپ آفیس میں جائیں گے کمپنی کے تو وہاں پہ وہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں گی یا آپ میرے ساتھ کانٹیک کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا ایک اچھی اپرچونٹی ہے بھئی آپ اپنی زمین کے مالک بھی بن سکتے ہیں جسٹ ففٹی تھاؤزن پے کر کے اگر ارننگ کرنا چاہتے ہیں ڈھائی لاکر پہ کمپنی کو پے کریں گے بھئی دس ہزار پہ آپ کو ہر مہین ارنگ بھی آئے گی سسٹی ایٹھ منت تک اور ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے پلوٹ بھی اس کی انسٹالمنٹ بھی جا رہی ہوگی اور ہر سنڈے سنڈے والے صرف آپ جا کے اپنا پلوٹ کمپنی کے ہیڈ آفیس میں جائیں گے اور وہاں سے کمپنی کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس پورا منیجمنٹ اور بھی لوگ آئے تو وہ سارے کے ساتھ جا کے زمینوں کو دیکھ کرتے ہیں وزٹ کر کرتے ہیں اور سمپل سا پروجیکٹ ہے اچھا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں فرس ٹائم ایک ایسا پلیٹ فارم آیا ہے کہ جو کہ نہ صرف اپنے ساتھ میں جو لوگ ان کو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو اس نے اپوریٹی دیئے ادھروائز یہی جو ہے یہ لوگ اپنی ڈی ایس اے کی اڈورٹائزمنٹ ہے وہ یوٹیوب فیس بوک یا پھر ٹی وی کی اوپر بھی تو کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس لئے نہیں کی جو پیسے وہاں پہ دینے ہیں ان لوگوں کو ایڈورٹائزمنٹ کی دینے ہیں وہ آپ لوگوں کو دیئے جائیں تو اس لئے بھائی ایک اچھی اپرچونٹی ہے پوری کی پوری زمین ابھی فیلال خالی پڑی ہوئے ہیں آٹھ سو کے پانسو پر آڈ فیلال سیل ہوئے ہیں اور اس کی اوپر ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر مند کے حساب سے آ رہی ہے اگر آپ بھی اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں کانٹیک نمبر آپ کو مل جائے گا اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ایک اچھی اپرچونٹی ہے اگر اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کانٹیک کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فردر اس بارے میں گائیڈ کر دوں تو اپنا بہت سا خیار رکھیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے اچھی رہی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہے کوئی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اوپن لی انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو آپ کے ساتھ ڈسکرس کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر سے ملیں دب تک لئے اللہ حافظ اللہ نیکے پان